السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ایریس سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونگوی شاہدہ ٹیسٹی فوٹس اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں مزیدار سے چکن بول سے ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں جو چلیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بول میں دو بوائل آلو لیا ہے جو میں نے میش کر لیا ہے اور ون کپ چکن لیا ہے بوائل جو کہ میں نے ریشا کر لیا ہے اور ون اونیل لی ہے چوکی ہوئی اور گرین چلی لی ہے وہ میں نے چوک کر لیا ہے اور گرین کورینڈر لیس لیا ہے وہ میں نے چوک کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے میش کیا جو آلو ہے آپ نے اس طرح سے آلو کو میش کرنا ہے اچھے سے یہ آپ یہاں دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون کپ چکن جو کہ ریشا چکن ہے اس طرح سے اور ون کپ پیاز لیا ہے چوک کی ہوئی اور ہرا دھنیا اور ہری میرچ چوک کی ہوئی یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور سالٹ اس میں ایڈ کر دیں گے اس پر ٹیسٹ کے مطابق اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی میلچی ایک سے ڈیرڈ شمچ اور اب ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اسے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کو اچھے سے واش کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر جو کہ بھنا ہوا ہے اور اسے میں نے میش کر لیا تھا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں مکس کرنے کے بعد اب ہم یہ جو مکسٹر ہے اب ہم اس کے چکن بالز بنانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم آپ کو بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں بالز کو چھوٹی یا بڑی یہاں میں اپنے یہاں میں اپنے حساب سے لے رہی ہوں تھوڑی بڑی ہے میری بالز آپ چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے تمام بالز کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں ہماری چکن بالز ریڈی ہیں اور اسے آپ نے بننے کے بعد ایک گھنٹیا فریز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے فرائے کرنا ہے جس سے بہتی کریسپی اور ٹیسٹی بنے گی تو چلیئے ہم اسے ڈریپ فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک انڈا لیا ہے جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور بریڈ کرمز لیا ہے یہاں میں نے جو بول تھی وہ میں اچھے سے انڈے میں کوٹ کر لیتی ہوں اس میں اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد اسے اب ہم کوٹ کریں گے بریڈ کرمز میں اس کے بعد ہم اسے ڈریپ فرائے کریں گے یہاں میں نے اوئل گرم کر لیا تھا اوئل گرم کرنے کے بعد آپ نے اسے لو فلیم پر پکانا ہے اس طرح سے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے اس طرح سے آپ نے اسے فرائے کرنا ہے یہاں ہمارے چکن بولز ریڈی ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے بھی کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک کریں میری ویڈیوز کو چیئر کریں